اچھا اس میں خون کا رشہ یہ لنگز کی طرف بھی ہو جاتا ہے اور سر کی طرف بھی ہو جاتا ہے اور بہت سی رسے ایزاں ہیں اور باقی انعامتیں دیکھ نہیں پڑیں گی اس کی کلکیلے کارف سے اگر مزاج ملتا ہو تو ٹھیک ورنہ اگر نہ بھی ملتا ہو پورا مزاج تو بعض چھوٹے دائرے کی بیماریوں میں بھی انعامتیں ملنے سے یہ دوائیں کام کرتی ہیں اس کا انیمیا سے بہت تعلق ہے کلکیلے کارف کا انیمیا پرنشس ہوتا ہے اور بڑا زدی ہوتا ہے ایسے بچے کہ سکم پیل ویکسی جسے گھبرات ہوتی ہے جیسے بعض دفعہ مینڈک کے اندر سائیڈ اس کے پیٹ کا رنگ ہے نا چکناٹ بھی اور ویکسی سی اور یلو اشنیس یہ جن مریضوں میں آئے وہ ضروری نہیں بچے ہوں بعض دفعہ بڑی عمر کے لوگ بھی جن کے جگر ختم ہو چکے ہوتے ہیں ان کی آنکھوں کے لیچے پفینس آ چکی ہوتی ہے ان کی جلد زرد رنگ کی اور دیکھ کے نظر کو تکلیف دیتی ہے اس بیچارے کے اندر کچھ بھی نہیں رہا اس موقع پر کلکیریہ کعب ہر عمر کی دعا ہے خواہ وہ بوڑوں میں پائی جائے لامت جوانوں میں پائی جائے بچوں میں پائی جائے زیادہ بھی فضل سے بہت گہرہ عصر رکھنے والی ہے لیکن اس کا اس کے ساتھ آپ کو صبر کی ضرورت ہے فوراں توقع نہ رکھیں کچھ عرصہ یا تو ایک اونچی طاقت میں دعا دیں اور پھر انتظار کریں میرا یہ مشورہ ہے کہ بڑی عمر کے لوگوں کو زیادہ اونچی طاقت میں شروع میں نہ دیں بچوں میں بشک دے دیں لیکن جو بڑی عمر بچوں میں بہت انفنٹس کی نہیں بات میں کہا رہا دورتے بہتے دو تین سال کے بچوں کو لیکن جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان میں تیس سے شروع کر کے دو سو ہزار پھر آشتہ ستا بہائیں کلوروسیس کیا ہوتا ہے دارسل یہ انیمیا کی قسم ہے نا کلوروسیس کلوروسیس سی اچ ایل او آر او ایس ای ایس نہیں نہیں آئی نو سی روسیس کبھی ایڈیفرنٹ تینگ وہ جگر کا کینسر ہے کلوروسیس ہماری ہمپیتھی دعاوں میں بعض زیدی قسم کے انیمیا کے لیے کلوروسیس کا رفض استعمال ہوتا ہے اور اس کو پرنیشس انیمیا بھی کہتے ہیں پرنیشس انیمیا کے کیا تریف ہے بتائیے بیٹمین 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 وغیرہ دینے سے ٹھیک نہیں ہوتا تو اس کو بیٹمین بی کی کمی کی ویرے سے یہ ہو جاتا ہے بی ٹویل بی ٹویل اور اس کے بعد اسے ٹھیک ہو جاتا ہے وقتی تو اب وہ خوب من جاتا ہوگا اب وجہ دیکھیں مختلف وجوہات ہیں لیکن ہمپیتھی میں اس سے بحث نہیں کہ اصل کمی کس چیز سے ہے کلکیریہ کعب دی جائے تو پرنیشس انیمیا ٹھیک ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ویٹمین بی ٹویل تو اس کو اور میں ملنی لئی تھی وہ دینے نہیں پڑتی اس میں یعنی غذا میں ویٹمین کے اضافے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو جب کلکیریہ کعب دیں گے تو اس کی ویٹمین خود بخود بننی شروع ہو جائے گی اگر وہ بجاتی ہے یہاں تو ایڈیکشن بھی ضرورت نہیں یعنی کار مو سے دیں تو اس سے نمائی ضرورت ختم ہو جاتا ہے یہی تو اس کا فیدہ ہے آپ کو یہ بحث نہیں ہے کہ کیوں بیماری ہے یہ پتہ ہے کہ بعض زہر ایسی بیمارییں پیدا کر دیتے ہیں وہ خود ذمہ دار ہیں یا ان کی ہمشکل کوئی اور شیطان موجود ہے اگر آپ پہچان لیں مزاج کو تو اس کی ہومیوپیتک پوٹنسی خود بخود اندر انتظامات کرے گی اور جسم کو خدا نے صلاحیت دی ہے کہ ان بیماری کمزور حصوں کو ٹھیک کریں اور نارمل گلینس وہ چیزیں پیدا کرنا شروع کر دیں جس کے بعد انیمیا یا دوسری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں آج تو صرف یہاں تک ہے کیونکہ یہ وقت ہوگی ہے ختم اسلام علیکم خدا حافظ موسیقی